اسلام علیکم this is میر جاویس from zestی بائٹس آج میں آپ کو بہت مزیدار سا سنگپورین رائس بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ایزی ریسپی اور بہت مزیدار ریسپیز ہے اس کو میں آرڈیس کے لیے استعمال کرتی ہوں اپنے آرڈیس جو میں بھیجتی ہوں اس کے لیے اور یہ بہت ہٹ ریسپی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پینلن ہے اس کے اندر آپ نے 3 ٹیبل سپونز آئل ڈالنا ہے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 1 by 4 cup chopped onion یہ ایک جو چھوٹا سائز کا پیاز ہوتا ہے آپ نے اس کو چھتری سے چاپ کر لیں یہ میں چکن کے لیے ایر بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ ہم کریں گے سب سے پہلے اس کو اپنے تب تک پکانے جب تک یہ ٹرانسلوسٹ ہو جائے یعنی یہ وائٹ کلر کا جب تک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو پکانے گے پھر آپ نے ایڈ کرنے اس کے لیے 1 ٹیبل سپونز جیجر پیسٹ 1 ٹیبل سپونز گارلک پیسٹ یہ دونوں چیزیں آپ نے ڈال کے اس کو چھتری سے پکانا ہے میکس کرنا ہے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چکن جب آپ نے لیے اپنے لیے ایلسل لیڈر کیے بھوننے کے بعد آپ نے اس کے لیے چکن اٹھنا ہے چکن آپ کے 1 چکن پیسٹ ہو گئی یعنی 500 میں ہم بول اس چکن ہوگا اس کو اپنے کیوز پر کارل لینا ہے اس کو اپنے دب تک پکانا ہے جب تک چکن اپنا کلر چیز نہیں کرتا اس کو اپنے چیتری سے پاکا آگئی اس کے اندر اپنے اٹھ کرنی ہے گاجر آپ نے گاجر ایک درمیانے سائز کی گاجر لینا ہے اس کو اپنے چوب کر لینا ہے ساتھ اپنے ایک کیپسکم لینا ہے اس کو بھی اپنے چوب کر لینا ہے اور آپ نے 1 ٹیبل سپون ہاری میچ چوب کر کے ڈال لی اس سارے انگریڈنٹس بھی دسکرپشن باکس کے اندر کلک دوں گئی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ساتھ میں نے اٹھ کیا ہے 1x4 کپ کیچپ اور میں نے اٹھ کیا ہے اس کے اندر ہاتھ سوس 2 ٹیبل سپون ساتھ میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے 3 ٹیبل سپون سوئے سوس اس کو میں نے چھتری کی سے مکس کی ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ساتھ نمک خز بیزائی کا ساتھ اپنے اس کے اندر ڈالنا ہے 1.5 ٹی سپون لال مرچ کے پاورڈر یعنی ریڈ چھلی پاورڈر آپ نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے اور میں نے اس کے اندر سوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے تاکہ چھکن آپ کا چھتری کیسے گل جائے اس کو آپ نے پانی اس کا سکھانا ہے اور میں آپ کو گریوی دکھاؤں گی آپ کو کتنی چاہیے ساتھ اپنے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے 1.5 ٹی سپون بلیک پرپر پاورڈر جس سارے انگریڈینٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لوں گے آپ وہاں سے چیک کٹ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سب کھانا آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کو اتنی گریوی دکریبت چاہیے آپ نے پانی اس کا خوش اس حد تک کٹنا ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے سپیگٹیز کے لیے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے 3 ٹی سپون ساتھ آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر جولینٹس پون ایک جو آپ کا درمینے سائز کا پیاز ہوتا ہے اس کا آپ نے جولینٹس کٹ کر لینا ہے اس کا اس کو آپ نے چھترگے سے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے ہاف کپ گاجر یعنی آپ کی ایک درمینے سائز کی گاجر ہوتی ہے آپ نے اس کو جولین کٹ کر لینا ہے اور ایک جوپ پر بڑا کیاب سکم ہوتا ہے اس کو بھی اپنے جولین کٹ کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے سبزیں آپ کے کھڑی کھڑی تہلی چاہیے ہیں آپ کے سبزیں اگر بیٹ گئیں تو آپ کا وہ فیور نہیں ہے مکس کرنے اس کو اچھے طریقے سے ایک منٹ تک سکر لینا اس کو پکائیں تیزا آپ پر ساتھ آپ نے اٹھ کے لیے اس کے لیے 3 ٹی بل سپونز اویسٹر سوس 1 ٹی بل سپونز ہوت سوس اور اپنے اٹھ کے لیے 1 ٹی سپونز بلیک پیبر پاورڈر 1 ٹی سپونز چکن پاورڈر آپ چکن کیوپ بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کیوپ بھی یوز کر لیے میں نے 1 ٹی بل سپونز شگر اٹھ کے لیے اس کے لیے اور میرے نمک حسبیز ہے کہ آپ مرسی ہے وہ آپ چیک کرنے پہلے کتنا چاہے گا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ نے ہائی فلیم پر کرنا ہے ساتھ میں نے یہ سپیگٹیز کیوی تھی اور میں نے بوائل کرنے کے دوران اس کے اندر یلو کلر ڈال دیا تھا آپ کی مرزی ہے آپ اس کے اندر ڈالنا چاہیں ورنہ اس کا بہت اچھا کلر آتا ہے اگر آپ یلو کلر ڈالیں اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ان ساری چیزوں کو یہ آپ کی سپیگٹیز کے لیے رہو گئے اب آپ نے اس کے پر سنگاپورین رائز کے پر جو سوچ جاتی ہے وہ بنانے اس کے اندر میں نے ون کپ ماینیز کے اندر ڈالا تھا ون بے فور کپ کچھپ اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالے تھوڑا سا نمک دو چھٹکی نمک اور ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ساتھ میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون سویا سوچ ڈالیا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنے اس کے بھی انگریئرنٹس میں آپ کو لکھ دوں گی ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب یہ آپ کسی بھی ڈش میں ایوکس کر سکتے ہیں میں ایلومینیو فوائل کے اندر بنا رہی ہوں آپ نے اس کے اندر بوائلڈ رائیس آمنی یعنی چاول جس طرح سے آپ اوبالتے ہیں آپ نے وہ اوبالنے اور آپ نے اس کی ایک لیئر سب سے پہلے چاول کے لگانے اس کو اپنے اچھے طریقے سے آپ نے پھیلا لینے اپنے ڈش کے اوپر آپ کسی بھی چیز پر استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کے آپ ڈش میں بنا سکتے ہیں پھر جو آپ نے سپیکٹیز کے لیئے بنائی تھی آپ نے وہ ڈالنی اس کے لیے وہ اچھے طریقے سے جب آپ نے اس کو کور کر لیا چاولوں کو پھر آپ نے اس کے اس پر ڈالنا ہے چکن چکن آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ چاہتے ہیں اس کے اندر ڈال لیں اس جو ریسپی جو میں نے آپ کو بتائیے اس کے اندر تقریباً یہ 3 الیمینیوم کوئل کے باکسس آپ کی اس کے اندر ایک بہت بڑی ڈش بن سکتی ہے فیملی ڈش سائز جسد ہوتے ہیں ڈش وہ بنے گی اور یہ سوس پہ نے پرپیئر کی تھی وہ آپ نے اس طرح اس کے پر ڈرزل کر لینا ہے آپ نے اس کو اس طرح پھلا لینا آپ کے چپ پوٹل کے اندر بھی ڈال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کا بنانا ہے تڑکا تڑکا بنے گا ہمارا لسن کا اور ہماری ہریمچو کا تڑکا بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے ہاف کپ آئل اس کے اندر میں نے لیا ہے پانچ جووے لسن کے یعنی پانچ لسن کے پیس لیے ہیں اور سابن اس کے اندر اٹھ گیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہریمچو اس کو میں نے اچھے طریقے سے اس کو بکا لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں براون آپ نے اس کو کرنا ہے اور آپ نے اس کا جو تڑکا ہے وہ آپ نے اس پر لگا لینا ہے اس کو گرم گرم سرف کریں یہ بہت بہترین اور بہت مزیدار ڈیش ہے میں اس کو اپنے آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ بہت زبادہ ڈیش آپ کو اس کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اگر آپ نے اس ویڈیو کیا ہے تو آپ کو سبسکرائب کریں شکریہ